پلسطین کے طلبہ اپنے دوسرے گھر پاکستان آئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان میں زیر تعلیم فلسطینی میڈیکل طلبہ کے عزاز میں تقریب سے خطاب کہا اسرائیل بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے پاکستانی عوام مشکل گھڑی میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں سلامتی کونسل کی قراردادیں اور عالمی عدالت انصاف بے بس نظر آتے ہیں عالمی برادری نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے موثر کردار ادا نہیں کیا جسٹس یایہ آفریدی تین سال کے لیے چیف جسٹس پاکستان تائنات صدر مملکت آصف زرداری نے منظوری دے دی وزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا یایہ آفریدی 26 اکتوبر کو منصب کا حلف اٹھائیں گے خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے نئے چیف جسٹس کے نام پر اتفاق کیا کمیٹی کو جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یایہ آفریدی اور جسٹس منیب اختر کے نام بھیجوائے گئے نئے چیف جسٹس کی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سے ملاقات جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے پاکستان کی مختلف بار کانسلز نے جسٹس یایہ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تائیناتی کو خوشائن قرار دے دیا سن لاہور خیبر پختونخا بہاولپور اور اسلام آباد بار کانسلز کا خیر مقدم نئے چیف جسٹس کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا صدر سندھائی کورٹ بعد احان عزیز ملی کہتے ہیں یقین ہے عدلیہ اور پوری قوم کو بہت پائدہ ہوگا ماہرے قانون احسن بھون نے کہا جسٹس یایہ آفریدی انتہائی قابل اور غیر متنازع جج ہیں سپریم کورٹ کے بقار میں اضافہ کریں گے آئینی ترمیم کے بعد پہلا کیس آئینی بینچ کو منتقل سپریم کورٹ نے وزارت پیٹرولیم کے برطرف ملازمین کی درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج دیں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماد کی وکیل درخواست گزار وسیم سجاد نے کہا پرسکون زندگی ہر شہری کا آئینی حق ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ چھبیسوی آئینی ترمیم میں کہا گیا آئینی کیس آئینی بینچ سنیں گے وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے ساتھ ملازمین نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے تین صوبوں میں چھبیسوی آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچز کے قیام کی تیاریاں پنجاب اسمبلی سے قرارداد منظور کرانے کی ذمہ داری نونلی کے سپورٹ پیپلز پارٹے سندھ اور بلوچستان اسمبلی سے قرارداد منظور کرانے کے لیے متحارک حکومتی اتحاد کی اپنے ارکان کو لازمی ووٹ دینے کی ہدایت چھبیسوی آئینی ترمیم کے تحت صوبائی اسمبلیاں سادہ اکثریت سے آئینی بینچ بنا سکتی ہیں ججز ہیڈائنز بنانے والے سیاسی کیسز پر زیادہ وقت لگاتے ہیں وزیرعالہ سن مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب بولے وفاقی آئینی عدالت بینظیر بھٹو کے منشور کا حصہ تھی آئینی بینچز میں یقینی بنایا جائے گا تمام سوگوں کی نمائندگی ہو بینچ کہیں یا کورٹ کام وہی ہوگا جو حکومت چاہ رہی تھی آئینی ترمیم تمام جماعتوں کی مشاورت سے کی گئی پیپلز پارٹی کے الیکشن منشور میں آئینی عدالتوں کی بات شامل تھی نیب ترامیم کیس میں باعث صفات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری جسس حسن عزر رزوی نے لکھا پیسلے سے متفق ہیں لیکن وجوہات کی توسیق پر خود کو قائل نہیں کر سکے اکثریتی فیصلے میں اصل معاملے پر خاطر خوان جواز پر اہم نہیں کیا گیا پیسلے میں سابق ججز سے متعلق غیر مناسب ریمارکس دیے گئے تہذیب و عدالتی وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کی اپنی الگ وجوہات تحریر کی بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں زمانت منظور روب کار جاری نہ ہونے سے رہائی نہ مل سکی اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس گل حسن عورنگزیب کا دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سینئر سپیشل جج سینٹرل شارو خرجمند کی ادم دستیابی اور سپیشل جج سینٹرل نمبر ٹو ہمائیوں دلاور کی رخصت کی وجہ سے روب کار جاری نہ ہوئی اوپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں بشرا بی بی کو بغیر کسی وجہ کے توشہ خانہ کیس میں ملوث کیا گیا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کے بشرا بی بی پر تنس کے تیر بولی بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ان کا کام تو صرف تین سے پانچ کروڑ پی کی پرچیوں پر افسر لگانا تھا انہوں نے صرف وزیر آزم ہاؤس فتح کرنے کے بعد توشہ خانہ سے قیمتی توہوے گھر منتقل کیے ان کا کام تو صرف ہیرے کی انگوٹھیاں بصول کرنا تھا ان کا کام تو صرف معصوم بچی فراغوگی کو لوٹ مار مکمل ہونے پر فرار کرانا تھا بشرا بی بی تو بے گناہ جیل میں ہیں سوشن میڈیا پر ہر آسانی اور افماحے پھیلانے والوں کے گرد گھیرہ تنگ وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائن انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی سائبر کرائمز کے خلاف سخت کاروائیوں اور ڈیجیٹل رائٹس کے تحاپس کا آغاز ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپوگینڈا کرنے پر سخت کاروائی ہوگی ملوث افراد کو پانچ سے پندرہ سال تک قید اور بھاری جرمانہ ہوگا سینٹ کائمہ کمیٹی برہ خزانہ کے جلاس میں مردہ افراد کے نام پر موبائل سمیں فعل ہونے کا انکشاف سینٹر فیصل بابدہ نے سوال اٹھایا ایف بی آر زندہ افراد کی سم بلوگ کرتا ہے مردوں کی سمیں کیسے کام کر رہی ہیں ایف بی آر حقاب نے موقف اپنایا اولاد اپنے مرہوم والدین کی سم نشانی کے طور پر متحارک رکھتی ہے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ جمع نہ ہونے کی وجہ سے انکم ٹیکس گوشوارہ بھی جمع ہوتا رہتا ہے ایف بی آر نے انفورسمنٹ بڑھانے کے لیے آرڈیننس کا ڈرافٹ تیار کر لیا پاکستان سٹاک مارکٹ نے ایک اور سنگمیل عبور کر لیا ہنڈرڈ انڈیکس میں پہلی بار ستاسی ہزار کی حد عبور سات سو اٹھائیس پوائنٹس کا غیر معمولی اضافہ انڈیکس ستاسی ہزار ایک سو چورانوے پوائنٹس کی سطح پر بن گول مارکٹ میں سونا مزید دو ہزار روپے مہنگا قیمت دو لاکھ پچاسی ہزار چار سو روپے طولہ ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستتر روپے چوہتر پیسے میں فروغ پنجاب میں بیلاروس کے تابن سے ٹریکٹروں کا سمگلنگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ دوست ملکی الیکٹرک بس پروجیکٹ میں بھی معاملت کی پیشکش وزیراعلا مریم نواز سے بیلاروس کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ باہمی تعلقات کے فروغ پر تبادل خیال زراد تجارت اور سیاحت کے فروغ پر بات چیت مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مراد فراہم کر رہے ہیں وزیراعلا کا لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ اپگریڈیشن منصوبے کا جائزہ لیا مریضوں کی عیادت اور ان کے لواہیکین سے مسائل دریافت کیے بڑتی سموک سے لاہور کی فضاء آلودہ حکومت نے سکول کھلنے کا وقت صبح پانے نو بجے مقرر کر دیا نئے اوقات اکار کا اطلاع کٹھائیس اکتوبر سے اکتیس جنوری تک ہوگا اسمبلی بھی کلاس روم میں ہی ہوگی آؤٹڈور سرگرمیوں پر پابندی آئد شہر میں ہر قسم کی آتش بازی پر مکمل پابندی آلودگی کے اثرات سے بچنے کے لیے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت ٹرافک حادثے میں جانبہک ایمکی ایم کی رکن قومی اسمبلی رانہ کے بیٹے کی نماز جنازہ آدھا ایمکی ایم رہنماؤں سمیت عزیز و اقارب کی بڑی تعداد میں شرکت وزیر بلدی آسن سعید غنی وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ بھی شریک ہوئے صدر مملکت آصف زرداری وزیر آزم شہباز شریف نماز شریف سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وزیر اعلیٰ سن مراد علی شار اور گورنر سین کامرانٹی سوری کائز ہارے افسوس